دا ہنڈرڈ سیزن ٹو اپیسوڈ ٹو آرکین بھائی آرکواسی رہنے کے لئے سادن اکھٹے کر رہے ہیں بیلیمی اور مورفی کو چین سے باندھ کر رکھا گیا ہے اور کین بیلیمی سے پوستاج کر رہا ہوتا ہے تب ہی باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے جسے سن کر کین باہر دیکھنے جاتا ہے باہر ایک آرکواسی نئے جنگل میں حلچل ہوتی دیکھ کر گولیاں چلائی تھی ایبی یہ دیکھ کر گولی چلانے سے منع کرتی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ بچے بھی ہو سکتے ہیں کین یہ دیکھ کر آرڈر دیتا ہے کہ ایکسوڈاس چارٹر کے انصار گنز صرف کارڈز کے ہی پاس رہے گی کین میزر بائیڈنی کو کہہ کر کچھ ہار کارڈز کو جنگل میں دیکھنے بھیجتا ہے ماؤنٹ فیدر کے اندر سبھی بچے بہت خوش ہیں جیسپر کلارک کو کہتا ہے کہ اسے وہاں بہت اچھا لگ رہا ہے جیسپر اور مائی ایک دوسرے کو بسند کرنے لگے ہیں اور آپس میں فلائٹ کرتے ہیں اسی وقت تعلان بزنے لگا ہے جسے سن کر مائی کہتی ہے جرور کسی کو میڈیکل ایڈ چاہیے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کلارک اور جیسپر مائی کا میڈیکل تک پیچھا کرتے ہیں وہاں وہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹیو سوٹ پہنتے ہوئے دیتے ہیں کلارک انہیں دیکھ جلدی سے ایک کی کارٹ چھین لیتی ہے اور اندر بھاگ دیئے سبھی کلارک کو پروٹیکٹیو سوٹ کے بینہ اندر جانے سے منع کرتے ہیں لیکن کلارک کہتی ہے اس کے لیے خطرناک نہیں ہے کلارک اندر جا کر دیکھتی ہے وہاں سارجنٹ شاک کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اسے اس باڈی میں گن شرٹ کا نشان دکھائی دیتا ہے کلارک دیکھتی ہے کہ سارجنٹ لینگ سٹون کو کچھ لوگ اندر لے کر آ رہے ہیں ان کی باڈی ریڈیشن کے قرن ایفیکٹیو دکھائی دے رہی ہے آرک پر جہاں بچے کے رونے کی آواز سن کر اسے ڈھونتا ہے تو بچہ اسے پاس کی ایک ایل میرا میں مل جاتا ہے آرک کیمپر ایبی ریون کو بتاتی ہے کہ بولیٹ اس کی سپائن میں ہے اگر اسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو ریون کے جان جا سکتی ہے کیونکہ ابھی یہاں پر انیستیشیا اویلیپل نہیں ہے اور اگر گولی سپائن میں ہی رہی تو ریون پھر کبھی چل نہیں پائے گی ریون اپنا آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ماؤنٹ فیدر میں کلارک ڈینٹے ویلس کو کہتی ہے کہ میں نے سارجنٹ شوکی باڈی میں گن شوٹ کا نشان دیکھا ہے لیکن گراؤنڈرز گن یوز نہیں کرتے ڈانٹے کلارک کو میڈیکل ونگ میں لے جاتا ہے وہاں ڈاکٹر لاریلی کلارک کو سارجنٹ شوکی باڈی دکھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ نشان گن شوٹ کا نہیں ہے ایرو کا ہے وہ کلارک کو شوکی باڈی سے نکلا ہوا ایرو بھی دیکھنے کو دیتی ہے گاؤں کے بار اکٹیویا کی آنکھ کھلتی ہے وہاں ایک گراؤنڈر نائکو اسے کچھ پلانے کی کوشش کر رہا ہے اکٹیویا اس ٹرنگ کو پینے سے منع کر دیتی ہے تب نائکو اسے بتاتا ہے کہ یہ جہر کا انٹیڈوٹ ہے سب اکٹیویا اس ٹرنگ کو پی لیتی ہے آر کیم پر ریون کے آپریشن کی تیاریاں ہو گئی ہے پین ابھی کی مدد کر رہا ہے سرچری شروع ہوتی ہے ریون درد کی کرنٹ جوروں سے چھلانے لگ جاتی ہے مورفی اور بیلے میں ریون کے چھلانے کی آواز سنتے ہیں جسے سن کر مورفی کو یاد آتا ہے کہ اسے بھی انفارمیشن نکلوانے کے لیے گراؤنڈرز نے تین دن تک ٹرچر کیا تھا آر کیم کے باہر آرکواسیوں کو جنگل سے چھلانے کی آوازیں آتی ہیں آرک گارڈز وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں تین آرکواسی پیڑ پر تیروں سے لٹکے ہوئے ملتے ہیں جن میں سے ایک ابھی بھی جندہ ہے آرک اسٹریشن پر جہاں بچے کو گودی میں لے کر مانیٹر پر دھرتی پر جانے کا راستہ سرچ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے آرک کیمپر کین ریون کے اپریشن کے بارے میں ایبی سے پوچھنے آتا ہے باتوں باتوں میں ایبی کو پتا چلتا ہے کہ کین نے ابھی تک بچوں کو دھوننے کے لیے کسی کو بھی نہیں بھیجائے ایبی کو کین کے اوپر گصہ آتا ہے جندر میں آکٹیویا کو ٹھیک محسوس ہونے لاتا ہے نائکو سے بتاتا ہے کہ وہ لنکن کا دوست ہے اسی لئے اس نے آکٹیویا کی مدد کی لنکن کو اس کے کیے کی سجا ملے گی اور تمہیں آپ ٹھیک لگ رہا ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ یہ سنکر آکٹیویا نائکو پر حملہ کرتی ہے اور اسے لنکن کے گاؤں تک خود کو لے چلنے کے لیے فورس کرتی ہے وہاں پر آکٹیویا گاؤں کی لیڈر اندرہ سے کہتی ہے کہ اگر اسے نائکو چاہیے تو وہ لنکن کو لے کر اکیلے گاؤں کے بہار آجائے آرکھ کیمپ میں ایبی ریون کے پیاروں میں سنسیشن چیک کرتی ہے ریون کو اپنے لیفٹ پیار میں کچھ بھی حساس نہیں ہوتا ہے جس کے قرارن ایبی کو لگتا ہے کہ ریون کی نروس ڈیمیج ہو گئی ہے ریون فن کو جنگل میں جا کر باقی بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے فورس کرتی ہے ماؤں فیدر میں کلاود جیسپر کے سامنے اپنا شب جاہر کرتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ ماؤنٹین مین جھوٹ بول رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بچوں کو باہر آرکھ واسیوں کے ہونے کے بارے میں پتہ لگے آرکھ پر جہاں کو دھرتی پر آنے کا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ وہ مسائل کے تھرو دھرتی پر آستا ہے جہاں بیبی کو اپنے پیٹ سے کس کر بان لیتا ہے اور اسپیس سوٹ بہن کر مسائل کی اور جاتا ہے لیکن پریشر کے قرارن اس کا ہیل میں ٹوٹ جاتا ہے جہاں تب تک کسی طرح سے مسائل کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اندر آ کر جہاں اسپیس سوٹ اٹارتا ہے اسے اپنے پیٹ سے بیبی بندہ ہوا نہیں ملتا وہاں صرف بچوں کو باننے والا بلانکٹ ہوتا ہے تب ہی جہاں کو ویلز دکھائی دینے لگ جاتا ہے اب جہاں کو ریلائز ہوتا ہے کہ آکسیزن کی کمی کے قرارن اسے ہیلیوزنس ہو رہے تھے جس کے قرارن اسے بچہ دکھائی دیا اور اب ویلز ویلز جہاں کو ارد پر جانے کے لیے انکریج کرتا ہے آر کیمپ پر فین آ کر بیلیمی کو آجات کرواتا ہے اور اسے اپنے ساتھ باقی بچوں کو ڈھونڈنے چلنے کے لیے کہتا ہے بیلیمی مورفی کو بھی کھول کر اپنے ساتھ لے لیتا ہے کیونکہ مورفی کو پتا تھا کہ گراؤنڈرز اپنے قیدی کہاں رہتے ہیں ماؤنٹ ویدر میں کلارک ایک بار پھر ماؤنٹ ویدر کے ماں کو سٹڈی کر دی ہے پر نراش ہو کر اسے فار کر ڈسٹ پین میں فک دی دی ہے تب ہی اسے سارجنٹ لینگ سٹون دکھائی دیتے ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک دکھائی دے رہے ہیں کلارک کو سرائی دیتا ہے کہ وہ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ اسے ٹریٹمنٹ کے لیے مادیکل ونگ میں جانا ہے کلارک اس کا پیچھا کرتی ہے پر وہ اندر نہیں جا پاتی مادیکل ونگ میں جانے کے لیے کلارک اپنے ہاتھ کے گھاؤں کو اور کھول دیتی ہے گھاؤں کے باہر اندرا لنکن کو لے کر آتی ہے جب نائکو اور لنکن کا ایکشینج ہو رہا ہوتا ہے تب ہی ریپرز حملہ کر دیتے ہیں ریپرز نائکو اور لنکن کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آرک کیمپ کے باہر بیلیمی، فن، مورفی، سٹرلنگ اور مانری بچوں کو دھونے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں ایبی اور ڈیویٹ ملر ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں کچھ ویپنز دے دیتے ہیں کلارک مادیکل ونگ میں پہنچ جاتی ہے وہ وہاں اکیلے ہے کلارک بیٹ سے اڑتی ہے اور چارہ اور کچھ دیکھنے لگ جاتی ہے اسے سارجنٹ لینگ سٹون دکھائی دیتے ہیں اس کی چیسٹ میں ایک وال لگا ہوا ہے جس میں سے بلڈ کی ٹیوبز لگی ہوئی ہیں کلارک مادیکل ونگ ٹیوبز کا سرہ دھونتے ہوئے وینٹیلیشن کے تھرو ایک دوسرے چھپے ہوئے کمرے میں بہا جاتی ہے وہاں اسے گراؤنڈرز لڑکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کے شریر سے بلڈ ونگ ٹیوبز سے سپلائے ہو کر سارجنٹ لینگ سٹون کی باڈی میں جا رہا تھا اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ پلٹ کر دیتی ہیں وہاں بہت سارے پنجھرے ہیں جن میں کئی گراؤنڈرز بند ہیں کلارک کو ایک پنجھرے میں آنیا دکھائی دیتی ہے